کمیٹی کا اجلاس چیرمن کمیٹی چودری برجیس تائر کی زیر سدارت ہوا اجلاس میں ال ڈی آئی آپریٹرز اور آئی ٹی پالسی کے معاملات کا جائزہ لیا گیا اس موقع پر چیرمن پی ٹی اے نے کمیٹی کو بتایا کہ دس کپنیوں کے ذمہ سولہ عرب روپے واجب الاداہ ہیں جو کہ یونیورسل سرویس فنڈ کی بعد میں حکومت کو دیے جانے ہیں انہوں نے کہا کہ ہدایگی میں تاخیر کی بڑی وجہ عدالتوں میں جاری کیسز ہیں جن میں سٹے آرڈرز بھی شامل ہیں اس پر کمیٹی نے ہدایات جاری کین کہ ایسی تمام کپنیوں کے اکاؤنٹس منجمت کیے جائیں اور ان کے ناموں کو ای سی ایل میں ڈالا جائے کمیٹی کے ارکان نے مطالبہ کیا کہ ان کمپنیوں کے لائسنس منسوک کر دیے جائیں جس پر سیکرٹری آئیٹی نے کمیٹی کو بتایا کہ ملک میں غیر ملک کی سرمایہ کاری پہلے ہی بہت کام ہے اگر ایسا کوئی اقدام کیا گیا تو یہ سرمایہ کاری کو بری طرح متاثر کرے گا اس سلسلے میں موثر پالیسی بنانے کی ضرورت ہے کمیٹی کا کہنا تھا کہ گزشتہ پالیسی میں سیٹ کیے گئے ٹارگٹ تو حاصل نہیں کیے جا سکے تو نئی پالیسی بنا کر کیا کریں گے پی ٹی سی ایل کی نچکاری کی گئی وہ لوگ ملک کو لوٹ کر لے گئے ایسی نچکاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے